اسلام علیکم ناظرین ایک ڈے ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین آج کا دن سپریم کورٹہ پاکستان میں کافی ہنگامہ خیز رہا ہے بالخصوص کمرہ عدالت نمبر ایک جہاں پر چیف جسس پاکستان جسس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ مختلف مقدمات کی سماعت کرنے کے لیے بیٹھا تھا مگر تمام دن ہی ایک مقدمے میں گزر گیا اور وہ مقدمہ تھا جنہ والا میں جو چرچز پر حملہ ہوا اس پر اور اس کے علاوہ جو اقلیتوں کے حقوق ہیں ان سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی اور آج سماعت کے دوران ایک بڑا ہی حیران کن واقعہ بھی ہوا ہے جب ہم نے دیکھا ہے کہ کمرہ عدالت باقاعدہ طور پر میدان جنگ بنا چیف جسس پاکستان جسس قاضی فائز عیسیٰ اور ایک سینئر وکیل اکرام چوہدری کے درمیان تلخ کلامی ہوئی اور کافی تلخی بڑی کمرہ عدالت کے اندر جب چیف جسس پاکستان نے حسب روایت وکیل صاحب کو ڈانٹ پلانے کی کوشش کی تو وکیل صاحب بھی خاموش نہ رہ سکے وہ بھی بول پڑے ہمارے ساتھ موجود ہیں ذلکرنین اقبال سینئر جنرلسٹ ہیں کوٹس کو کور کرتے ہیں طویل عرصے سے آج انہیں ہم نے زہمت دی ہے ذلکرنین صاحب پہلے تو ہمیں ذرا یہ بتائیے گا جو آج اکرام چوہدری صاحب اپنے ضب پر قابو نہیں رکھ سکے بڑے دیمے مزاج کی آدمی ہے آج وہ کیوں کر کافی زیادہ غصے میں نظر آئے اور کافی انہوں نے بھی شہوٹ کیا ہے چیف جسس پاکستان پر دیکھیں عدیل صاحب معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے اکرام چوہدری صاحب کیونکہ وہ وزارت مذہبی امور کے وقالت کر رہے تھے آپ ایک منٹے اس کو لکھ لیں یہ زیادہ ضروری ہے خبر ٹائم کر رہے ہیں ساتھ ساتھ اور یہ دراصل ہوا یہ ہے کہ اقلیتوں کے حقوق سے متعلق ایک نہیں بلکہ متعدد کیسے تھے سپلیمنٹری کارز میں بولتا ہوں آپ بھی ٹکر فائل کریں چلیں چلیں آپ کو یہ پکڑنے پھر اچھا وہ معاملہ کچھ ہوں کہ وہ وکیل تھے اس میں وزارت مذہبی امور کی جانب سے اور انہوں نے یہ جب ٹیوز اسس نے ان سے پوچھا کہ جی یہ گردواروں کا معاملہ تھا کہ کتنے گردوارے تھے اور ملک میں کتنے گردوارے ہیں ان کی کنڈیشن کیا ہے کوئی اثار قدیمہ کے پاس ہیں کتنے فنکشنل ہیں کتنے نون فنکشنل ہیں اس پر انہوں نے کہا موجودہ جو کیس ہے وہ تو صرف چھے گردواروں کا تھا اس کی حد تک میرے پاس انفرمیشن موجود ہے لیکن آپ جو ٹوٹل بات کر رہے ہیں وہ ساری کی ساری انفرمیشن ہم آلڑی دس والیومز پر مجتمل ایک پیپر بک جمع کروا چکے ہیں سپریم کورٹ میں اس میں تمام تفصیلات ہیں انہوں نے کہا دی آپ نے جمع کر رہی تو اس پر ہوا کیوں نہیں کچھ انہوں نے پھر بتایا کہ آگے ہیرنگ ہی نہیں ہوئی تو پھر میں اس پر کیا کر سکتا تھا میں تو میرا کام تھا ادانت نے ریپورٹ مانگی میں نے تمام پروپرٹیز کی ہم نے جمع کروا دی کہ کس کس جگہ پر ہمارا کیا کیا کچھ ہے اس پر پھر یہ ٹیو جسٹس کی اور ان کی ذرا سی تلقی ہوئی جیسے آپ کو پتا ہے قاضی صاحب وہ صرف وہ بات کہتے ہیں ہمیں یس نو میں ہی جواب دیں آپ قانون کے مطابق بات کریں آسارے قدیمہ کیوں نہیں آپ کے اس میں آتا یا آپ لوگ آپ کے لوہ میں کہاں ہیں کہ آسارے قدیمہ کو آپ نہیں دے سکتے یا جو بھی ان کا معاملہ تھا انہوں نے کہا جی ہمارا آپ کا قانون کون ساں انہوں نے بتایا کہ ہمارا غالباً نائنٹین فورٹی فائیو کا کہ نائنٹین سکسی فائیو کا ایکٹ ہے جس کہتا ہے ہم آپریٹ کرتے ہیں اور آسارے قدیمہ کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے ہمارے پاس یہ ہندووں کی اور سکھوں کی جو پراپرٹیز ہیں ان لوگوں کی جو پاکستان سے جا چکے ہیں ان کو ہم لوگ آفٹر کرتے ہیں اس کے علاوہ مزارات ہیں جن کے وہ ادھر سے آتے ہیں اور یہ سیلف جنریٹ ہم کرتے ہیں انکم کچھ رینڈ پر پراپرٹیز ہیں کچھ لیز پر ہیں اس سے ہم اپنا خرچہ چلاتے ہیں بجٹ گورنمنٹ سے نہیں لیتے بہرحال وہ معاملہ ان کا بنا نہیں زیادہ اس ایشو پہ تو چیف صاحب نے انہیں پھر تھوڑا سا وہ جس طرح سے رکڑا لگتا ہے اس طریقے سے لگانے کی کوشش کی کہ جی آپ جواب نہیں دے لیں آپ کے پاس بات نہیں ہے کرنے کو اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس پہ اکرام چودری صاحب نے کہا جی میں پینتیس سال سے وقالت کر رہا ہوں تو آپ سمجھیں اخلاقیات صرف آپ کو ہی آتی ہیں تو پھر قاضی صاحب نے کہا جی have some respect انہوں نے کہا جی I also deserve some respect کہ میں وکیل ہوں senior member ہوں باہر کا تو مجھے بھی عطالت سے عزت چاہیے صرف I am officer of the court صرف مجھے یہ نہ کہیں کہ میں آپ کی عزت کروں آپ بھی میری عزت کریں تو جو مصررت حلالی صاحبان تھی محمد علی مزر صاحب تھے وہ معاملے کو cool ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے رہے اور جو ساتھی وقلا تھے حافظ جو ہے احسان کھوکر صاحب وہ اور ایک دو اور وقلا تھے وہ آگے آکے ان کو سمجھا رہے ہیں منہ کر رہے ہیں کہ جی بس معاملہ تھنڈا کریں مزید بات آگے نہ بڑھائیں اس قسم کی بات ان کی ہوتی رہی ہے آپس میں تو پھر ان کو بٹھا دیا گیا پھر انہوں نے کہا جی ہم آپ کو سننا ہی نہیں چاہتے انہوں نے کہا جی میری ڈیوٹی آپ کو assist کرنا میں وکیل ہوں اس کیس میں انہوں نے کہا جی میں نے آپ کو سننے نہیں اب ایکیو ٹرس کے چیئرمن کو بلائیں چیئرمن صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے تھے دو فتہ پہلے انہوں نے charge لیا تھا وہ راستم پی ہے تو پھر اکرام چودری صاحب نے کہا جی چیئرمن صاحب نے کیوں کہ ابھی دو فتہ پہلے charge لیا ہے ان کو چیزوں کا نہیں پتا میں شروع سے اس کیس کو کر رہا ہوں تو let me are you اور آپ کو میں assist کرنے دیں اور کام بھی وکیل کا ہے نا سر اگر آپ کو ایک وکیل کی شکل پسند نہیں ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اب اس پارٹی کو آپ سن نہیں نہ سکیں دیکھیں ویسے کبھی کوئی بندہ آکے بولنے کی کوشش کرتے تھے آپ کے وکیل ہیں نا آپ کو نہیں سنیں گے اب جب وکیل ہے کہتے تھے آپ کو نہیں سنیں گے چیئرمن کو سنیں گے تو برحل وہ پھر چیئرمن صاحب آئے اور انہوں نے جو ان کے پاس available information تھی وہ دی پھر ان کے ساتھ دیگر جو staff تھا دیگر officers تھے ریکیو ٹرس کے انہوں نے آکے منی briefing دی کہ دی اتنے گردوارے ہیں اور یہ اور وہ ہے تو ہم باقی مزید ڈیٹیل آپ کو سمیٹ کرا دیں گے اچھا اسی طرح نے پھر وہ سارا record منگوایا گیا کہ جی وہ پرانے case کا کہ جو دس volumes والا کون ہے وہ آیا تو پھر اکرام چودری صاحب کو کہا گیا کہ جی اب آپ چیئرمن صاحب کو کہا گیا جی اب بتائیں اس میں کیا ہے اب کیونکہ وہ کافی پرانا ہی بات ہے تو چیئرمن صاحب کو تو پتا ہی نہیں تھا اس کا کہ جی کیا report جمع کروائی کی کیونکہ وہ نہیں تھا اس وقت ابھی بھی یہ وزارتے مور کے جوائنٹ سیکٹری ہیں جن کو چارج دیا گیا ہے اضافہ چارج دیا گیا ہے ہاں جی وہ پرمنٹلی اس کے چیئرمن نہیں ہیں کہ اس چیزوں کو اس انداز میں لوک آفٹر کریں صرف وہ day to day affairs اس وقت چلا رہے ہیں اس میں پھر وہ چیئرمن صاحب بیچارے آگے پیچھے دیکھیں کہ یا رب میں اب اس میں اتنے دس والیوم دائیں اتنی موٹی کتاب ہوں گے تو میں اس میں نے کیا assist کروں ان کو پھر کہا گیا کہ جی آجی ریکارڈ آگیا اب بتائیں تو اکرام صاحب راسترم پہ انہوں نے آکے کہا جی میں اس کیس میں آپ کی مزید کوئی معاملت نہیں کر سکتا ہوں پھر انہوں نے کہا جی اب ہم سوال پوچھیں تو آپ ایسے کرتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جی آہ اب assist کرنے کی باری یہ ریکارڈ آگیا دس والیوم دس والیوم کر رہے تھے تو اب بات ہی نہیں کر رہے اب یہ نہیں کر رہے وہ نہیں کر رہے تو چوزی صاحب برحال جا کے بیٹھے گی رام سے تو پھر یہ تلقلامی والا معاملہ جانا ہی یہاں پہ episode end ہوگی پھر آیا معاملہ یہ یہ والا ایشو گردواروں والا الگ ہوا تو اس کو پھر چیف صاحب نے یہ آرڈر دیا کہ جتنے بھی گردواریں ہیں مندر ہیں ان کی جو ہیں آپ نے تصاویر بھی ساتھ لگانی ہے ان کا رقبہ کتنے حدود عربہ پورا وہ آپ نے دینا ہے پورا حدود عربہ ان کو دے دیں کہ جی کتنا ہے اور یہ ویب سائٹ کے پر ڈسپلی کریں اس کے بعد پھر معاملہ نیکسٹ کیس ٹیک اپ ہوا جڑا مالا کا جڑا مالا کی انسیڈنٹ میں پھر ہوا یہ کہ انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا کتنے ملزمان تھے ایس پی انیویسٹیگیشن تھے فیصلہ باد کے وہ پیش ہوئے تھے ان کو کافی سوالات کا سامنا کرنا پڑا رگڑا بھی لگا کہ کیا انیویسٹیگیشن ہاں جی کہ کیا انیویسٹیگیشن آپ نے کی ہے ان سے پوچھا کہ جی آپ تین دفعہ یہ سوال ان سے پوچھا کہ آپ کب سے پولیس میں ہیں انہوں نے بتایا جی گیارہ سال سے ہوں اور پھر پوچھا آپ بھرتی کیا سے ہوئے تھے انہوں نے بتایا کہ میں آرمی میں تھا تو میں ادھر سے کوٹے کے تحت یہاں پہ آیا تھا سیول سرویس میں ہاں نکال دیئے گئے آپ نکالے نہیں کیا بھئی وہ پروسیڈر کے تحت جو ہوتا ہے ہم خود آتے ہیں اس میں کوئی پولیس سرویس میں آتا ہے کوئی سیول اس میں آتا ہے ہاں ڈی ایم جی وہ اس میں کچھ آتے ہیں کچھ پولیس میں آتے ہیں سی ایس ایس کے اندر ہی بیسیکلی وہ ایک کوٹا ہوتا ہے وہ ٹھوڑا سا شاید ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس کے مجھے ڈیٹیل نہیں پتا کہ اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہوتی ہے لیکن وہ آتے سی ایس ایس کے تھوئی ہیں کوٹے کے ذریعے وہ انہوں نے کہا جی میں اس طریقے سے آیا تھا تو کہہ جی آپ تو شاید کمپیٹنٹ ہی نہیں ہیں بہادر پولیس دیکھتے رہی لوگ جلاتے رہے سارا کچھ اور کچھ آتا ہے قادی صاحب کی باتیں جائز بھی تھیں اس معاملے میں کہ صبح اعلان ہو رہا ہے اس کے بعد لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں اور آپ لوگ بجائے ان کو روک رہے ہیں کہ آپ جگہ خالی کروا دی بلکہ انہوں نے کہا جی بہادر پولیس دیکھتے رہی اور لوگ جنب وہ چرچوں کو آگ لگاتے رہے بلکہ یہ بھی کہا آپ بہرمیز ہیں آپ کیپٹن تھے آپ کو تو دلیر ہونا چاہیے اگزیکٹلی تو یہ اتنا کی باتیں انہوں نے ساری کہیں چیف صاحب نے تو بیچ میں ہی پھر جو سیمیل پیارے ہیں جو پٹیشنر ہیں اس میں کرسٹینز کی طرف سے تو پیارے صاحب کی طرف سے یہ ایک نکتہ اٹھایا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی ایک سیاسی جماعت نے دھمکی دی تھی اس حوالے سے اور انہوں نے کہا جی سارا کچھ سٹیٹ نے کروایا اچھا پھر اتنا میں بریک ہوگی گیارہ مجھے تو انہوں نے کہا جی اب بریک کے بعد آکے سنیں گے بریک کے بعد پھر اور چیزیں چلتے رہی کافی اینڈ میں جا کے کاجی صاحب کو یاد ہے کہ ہاں یہ ایک سیاسی جماعت کا ذکر ہوا تھا پھر پوچھا کون سی جماعت ہے تو سیمیل پیارے صاحب نے بتایا لہور جس سے پیش پہ دیکھے کہ وہ طریقے لبائک تھی تو پھر کاجی صاحب نے کہا دیکھا یہ وہی جماعت ہے جس نے دھرنا دیا تھا اور اس فیضہ بات دھرنے پہ کاجی صاحب نے ایک بڑا تاریخی فیصلہ دیا تھا ہاں دی فیصلہ دیا تھا اور اس کے آؤٹکم میں وہ کہتے ہیں میرے خلاف ریفرنس بھی آئے تھا تو بارال وہ انہوں نے کہا جی وہی جماعت ہے اور سٹیٹ آج بھی اس کے ساتھ کھڑی ہے یہ کاجی صاحب کی الفاظ تھا اور پھر انہوں نے ٹی ل پی کے والے سے کہا کہ یہ تو یہ سب لوگ اب ازدہے بن گئے ہیں تو پولیس والے سے پوچھا آپ کو پتا ہے یہ جو کہہ رہی ہیں درست انہوں نے کہا جی مجھے علم نہیں ہے لیکن پھر جب دوبارہ ان سے اس حوالے سے بات ہوئی کہ جی آپ کو نہیں پتا یہ جو گرفتار ہیں یہ کون ان کا کان سے تعلق انہوں نے کہا جی اس میں ڈیفرنٹ ایلیمنٹس ہیں تو ان میں ٹی ل پی بھی شامل ہے اس میں تو وہ افیشلی پولیس کی جانب سے بھی ورجن آ گیا کہ ہاں جی ٹی ل پی کے لوگ وہ ڈیلیکٹنٹ تھے ہمارے پولیس آفیسر ہاں پھر اسی میں بھی چیف صاحب نے بھی ان کو ڈانٹا نے اس بات پہ کہہ رہا اب بھی تھوڑا سا پریشر ہے تو آپ نے سچ بول دیا تو پہلے آپ بھی ڈیلیکٹنٹ ہیں ڈرے ہوئے تھے کہ جی ان کا نام نہیں لنا بہت دڑیوں والے آگے ہاں جی دڑیوں والے آگے ڈنڈے لے کے آگے اور آپ لوگ ڈر کے بیٹھ کے سارے تو کافی ان کو سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑ یہ بھی انہوں نے بتایا کہ جی کوئی تین سو اسی کے قریب غالباً ایکیوزڈ ہیں اس میں جن میں سے ایک دو سو سے زیادہ یا سوا دو سو کے قریب وہ ہیں جن کی بیلز ہو چکی ہیں تو پھر چیف صاحب نے کہا کہ جی بیل تو ایشو نہیں ہونا چاہیے اور آرڈر یہ ایشو کیا کہ جی جلدی سے جلدی آپ یہ چالان جمع کروائیں پہلے تو انہوں نے کہا کہ جی آپ نے ایک انسیڈنٹ کے بائیس پرشے کیوں کاٹے ہیں ایک ہی ایف آئی آر ہوتی انیویسٹیگیشن ہوتی سارے کو اس میں کرتے ہیں آپ نے بائیس ایف آئی آریں کر دیں اٹھارہ کے انکمپلیٹ چالان جمع کر آدھی باقی کے چالان بھی جمع نہیں ہوئے اور پھر بتایا گیا کہ جی دس جی آئی ٹیز بنی ہیں ہر جی آئی ٹی کو آگے ڈیفرنٹ کیسز آسائن ہوئے ہیں پھر انہوں نے کہا یہ جی آئی ٹی کون سی بلا ہوتی ہے تو یہ ذرا بتائیں جی آئی ٹی میں کون کون ہیں انہوں نے بتایا کہ جی پولیس کے اس میں آئی او ہے اور ایس پی ہے اور یہ ہے وہ ہے تو اس پہ پھر انہوں نے ان کی پھر کلاس ہوئی کہ یہ تو پولیس کی اپنے لوگ ہیں جی آئی ٹی میں تو دیگر اطارے بھی شامل ہوتے ہیں مشترکہ تحقیقاتی ٹیم ہوتی ہے جس میں آئی ایس آئی آئی بی مختلف اداروں کے لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے یہ ایف آئی ایک ہے جو میں متعلقہ کنسرن ہوتا ہے آپ اس کو ایڈ کرتے ہیں بیچ وہ انہوں نے کہا یہ تو ساری پولیس کہیں ہیں آپس میں ہی آپ لوگوں نے یہ بنا لیا کہ جی آئی ٹی جی آئی ٹی اب چالان کون پریزنٹ کرے گا تو انہوں نے بتایا کہ جی وہ تو آئی اوئی کرے گا جو جی آئی ٹی کا حصہ ہے لیکن تفتیش ساری جی آئی ٹی کرے گا یہاں تک جلاو گے راو تک پہنچی تھی اس میں اٹیس جو کرسٹنز کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کو گرفتار کیا گیا اس پہ چیف جسر نے سوال اٹھایا اور کہا کہ جی وہاں آپ نے بڑا زور لگا ہے بلیس فیمی پہ پھر کہا کہ جی وہ کچھ قرآن پاک کے نسکے تھے جو بجلی کے سوری گیس کے میٹر کے پاس رکھے گئے تھے تو وہاں سے سارا معاملہ شروع ہوا تھا اس پہ پھر کہا گیا چیف صاحب نے کہا وہاں سے بندے کا آئی ڈی کارٹ بھی ملا تھا تو انہوں نے کہا جی سر تو کہتے ہیں کہ کبھی کوئی ایسا کرے گا ایسی حرکت پاکستان میں کر کے ایک ساتھ اپنا آئی ڈی کارٹ بھی رکھ دے کہ جی میں نے بھی ارمتی کیا تو مجھے ڈھونڈنے میں تمہیں مشکل نہ ہو تو یہ آپ کا دماغ اس طرف نہیں کیا سینئر افسر اسی لئے ہوتے ہیں کہ جگہ نیچے والے سے نہیں کوئی کام ہو رہا یا اس کو سمجھ نہیں آ رہی تو سینئر افسرہ ڈیفرنٹ اینگل سے چیز کو دیکھ کے کرے تو کافی سرزنیش ان کی ہوئی ہے بارالب آرڈر پھر انہوں نے ایسی والے سے کیا کہ جلد از جلد وہ چالان جمعہ کروائے پہلے والی مسترد کر دی لیکن بلاس فیمی پہ آج جیف جسٹس نے کافی اہم عبزورویشنز بھی دی انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ ایسی بدقسمت کوہوں میں جو ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ ہمارے ہم بلاس فیمی کے کتنے زیادہ کیسلز ہوتے ہیں اچھا اس سارے میں وہ ایک چیز وہ لے آئے بیچ میں مجھے تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں عمران خان صاحب کی سپیچ تھی اس میں انہوں نے کہا ہم پورے دنیا میں اسلاموفوبیا کا ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں اور اپنے ملک میں دیکھیں ہم کار کے ساتھ انہوں نے کہا آپ شاید کروس پورٹر جو کچھ ہو رہے ہیں اب پاکستان کو وہ بنانا چاہتے ہیں انڈیا کو بابری مسجد کا ذکر کیا آپ انہوں نے کہا نہیں کہ جو اقلیتوں کے ساتھ انڈیا میں سلوک ہو رہے کہ آپ اس کو کاپی کرنا چاہ رہے ہیں اب یہاں پہ ہم اپنی اقلیتوں کا تحفظ کرنا جانتے ہیں رسیس صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں کہا انہوں نے کہا کہ جب کسی کے اس طرح مذہبی عبادت گاہوں پہ ایسے معاملات پہ اٹیکس ہو ہیں ایسا کچھ ہو تو پھر جو جہاد ہے نا وہ فرض ہو جاتا ہے مسلمانوں پر تو اب یہ وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے نا وہ مسلمانوں پر فرض ہوا لیکن اس جہاد پہ کوئی بھی آگے نہیں آ رہا بہت بہت شکریہ عزور کنین صاحب آپ کا ناظرین آپ نے سنا عزور کنین صاحب ہمیں کافی زیادہ جو ان ڈیپت آج کی پروسیڈنگ ہے اس کے بارے میں آگاہ کیا اور جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان آج انتخابات کے بعد ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے جوبن پر نظر آئے جو ان کی جانب سے آبزرویشنز آج کمرہ دالت کے اندر دی گئیں بظاہر نظر یہی آ رہا ہے کہ جو انتخابی نتائج آئے ہیں ان پر ان کا کوئی جو گہرہ اثر ہے وہ ابھی تک نہیں ہوا گو کہ آج انہوں نے ہماری بھی تو سم ایکسٹینٹ کلاس لی ہے ہم صحافیوں کی ہم صحافی کم یوٹیوبرز کی جو چیف جسٹس کے مطابق کیمرہ ہاتھ میں اٹھا کر کوئی بھی تفسرہ فرما دیتے ہیں اور ہم لوگ فیکس کا جائزہ نہیں لیتے بقول چیف جسٹس پاکستان کے شاید جو تنقید ان پر ہوتی ہے وہ ان کو اچھی نہیں لگتی خیر تنقید کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی بغیر ہیز سو مچ ووکل کہ وہ کھل کر بتا دیتے ہیں کہ مجھے تنقید اچھی نہیں لگتی دوسری جانب جو آج جو واقعہ ہوا ہے جو انتہائی ناخشگوار واقعہ ہے کیونکہ اکرام چوزی صاحب ہم طویل عصہ سے یہاں پر سپریم کورٹ کو کور کر رہے ہیں اور ان کو دیکھ رہے ہیں وہ بعض دابطہ طور پر ان کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑے دھیمے مزاج کے آدمی ہیں اور کبھی بھی ان کی جانب سے شاؤٹ نہیں کیا گیا انچی آواز میں بات نہیں کی گئی ہمیشہ میوچر ریسپیکٹ کا ایک ایلیمنٹ وقلا اور جڈس کے درمیان یہاں پر دیکھتے آئے ہیں ہم آج چیف جسٹس پاکستان نے جو رویہ ان کے ساتھ رکھا یا جس ٹون میں ان کے ساتھ بات کی اس پر کوئی اور بھی شخص ہوتا تو شاید اس کا یہی رد عمل ہوتا اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا بدقسمتی کے ساتھ جب سے چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائزی صاحب بتاؤ چیف جسٹس آئے ہیں کامرہ دارت نمبر ایک میں سماعت کر رہے ہیں ہم نے دیکھا حافظ ایس رحمان جیسے ایک دھیمے شخص کے ایک شریف نفس شخص کا بھی صبر کا پیمانہ یہاں لبریز ہو چکا تھا جب فیضاباد دھرنا کے اس میں ہی وہ پیش ہوئے تھے پیمرا کی جانب سے اور انہیں بھی چیف جسٹس پاکستان نے کافی حد تک ڈانٹ پلائی تھی جس پر انہوں نے بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کر آئے تھا اور اس کے علاوہ بھی کئی مثالیں ہیں امتیاز صدیقی صاحب بہن لاہور سے وہ یہاں پر آئے ان کی بھی کافی زیادہ تلخی ہوئی چیف جسٹس کے ساتھ دیگر کئی ایسے ہمارے سامنے انسٹسز آئے ہیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس پاکستان کو بھی اپنے رویے پر نظر سانی کرنا ہوگی گو کہ وہ چیف جسٹس ہیں کاضی وقت ہیں سب سے بڑے عہدے پر بیٹھے ہیں منصف عالی ہیں مگر پھر بھی کچھ ذمہ داریاں ان کی بھی ہیں جو پیشنٹ ہیرنگ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے اور ہر وکیل کا حق ہوتا ہے کہ جو ججے صاحبان ہیں وہ ان کو دھیمے انداز میں سنیں سبر و تحمل کے ساتھ سنیں جسٹس آسف صحید خوصہ کی ہم اکثر مثال دیتے ہیں کہ فیصلے سے آپ ان کے لاکھ اختلاف کریں انہوں نے بہت سے فیصلے ایسے دی ہوں گے جن سے آپ شاید متفق نہیں ہوں گے مگر جو کنڈکت تھا بطور ایک جج کے سپریم کورٹ میں وہ ہمیشہ وقلا کو پورا پورا ٹائم دیتے تھے وقلا بولتے تھے وہ سنتے تھے بدقسمتی کے ساتھ اب ہماری عدلیہ میں رجحان تھوڑا سا تبدیل ہو گیا ہے تبدیل نہیں بلکہ بلکل ہی برعکس ہو گیا ہے آج کل ججے صاحبان بولتے ہیں اور وقلا سنتے ہیں اور جب وقلا بولنے کی کوشش کرتے ہیں تو ججے صاحبان کہتے ہیں کہ آپ ہمیں تو سنی نہیں رہے خیر یہ آج کل کی سٹیٹس ہیں بسیکلی جو بنیادی طور پر چیز ہم نے دیکھی ہے جنہ والا کیس جو ہے اس میں بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں جہاں پر سپریم کورٹا پاکستان کے ہمیں تعریف بھی کرنا ہوگی چیف جس سے پاکستان جس روز یہ واقعہ ہوا تھا اپنی اہلیہ کے ہمراہ وہاں پر گئے بھی تھے اور انہوں نے اس معاملے کا کاغنیزنس لیا تھا اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو ریاست ہے وہ خود ہی شاید اس قدر انٹرسٹڈ نہیں ہے ان تمام تر معاملات کو ٹیکل کرنے کے لیے یا شاید انٹینشن کی بات نہیں ہے وہ اس تک پرپیرڈ نہیں ہے کہ کیسے ان معاملات کو ایڈریس کیا جائے مگر جو اب یہ معاملہ ہے یہ کافی زیادہ سنجیدہ ہوتا جا رہا ہے اور یہ ایک پورا پیٹرن آج فیصل صدیقی صاحب پیش ہوئے ہیں پوسٹر کی جانب سے انہوں نے عدالت کے سامنے یہ پورا پیٹرن رکھا ہے کہ کس طرح دو ہزار نو سے دو ہزار تیرہ دو ہزار تیرہ سے دو ہزار انیس اور اب دو ہزار تیس چوبیس میں بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے لاہور کے واقعے کا ذکر کیا اسی طرح گوجرہ واقعے کا انہوں نے ذکر کیا کہ کیا کچھ ہوتا رہا ہے اور کیسے ایک پیٹرن میں یہ سب کچھ چل رہا ہے اور اب معاملہ یہاں تک آن پہنچا ہے کہ اٹھائیس چرچز ایک دن میں جلا دیئے گئے ہیں اور ہماری جو پولیس ہے وہ وہ خام پر خموشی سے دیکھتی رہی ہے بہرحال دیکھتے ہیں اس معاملے میں مزید آگے کیا ہوتا ہے آج کی اس ویڈیو سے تنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ